صدیوں سے ہی تاج محل کو لے کر ایک مسٹری پوری دنیا میں مشہور ہے کہ تاج محل کے پورا ہونے کے بعد شاجہہ نے کالا تاج محل بنوانے کا فیصلہ کیا تھا یہ بلیک تاج محل اصل میں تاج محل کی ہو بہو نکل یا میرر ایمیج ہونے والا تھا پر اپنے ہی بیٹے اورنگ زیب کے ساتھ نوک جھوک کی وجہ سے یہ بلیک تاج محل کا کام کبھی پورا نہیں ہو پایا تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کیا تھا بلیک تاج محل کا سچ کس طرح ہوا تھا دنیا کے سب سے خوبصورت ونڈر تاج محل کا کنسٹرکشن جاننے کے لیے پوری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سال تھا سولہ سو ساتھ کا جب مغل سمرار جہانگیر کے بیٹے پرنس خرم اور پریہ کے نوبل خواجہ گیاس الدین کی پوتی ارجمن بانو بیغم کی انگیجمنٹ فکس کری جاتی اور پانچ سال بعد سال سولہ سو بارہ میں ان دونوں کی شادی ہوتی ہے یوں تو پرنس خرم کی بانو بیغم کو ملا کر ساتھ اور بیویاں تھے پر بانو بیغم سے شادی کے بعد ان کے کریکٹر اور اپیرنس کی وجہ سے وہ پرنس خرم کی سب سے پسندیدہ بن گئی اور پرنس خرم کی سب سے چہیتی بیوی ہونے کے وجہ سے انہیں ٹائٹل ملا ممتاز محل کا اور آگے چل کر پوری دنیا میں پرنس خرم کو شاہ جہان کے نام سے جانا جانے لگا جیسا کی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مغل سمرات شاہ جہان کی ساتھ اور بیویاں تھے پر ممتاز محل سے ہی سب سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے وہ ممتاز محل سے ہر ایک بڑے مددوں پر سلحہ لیتے تھے عورت اور ممتاز محل نے شاہ جہان کے چودہ بچوں کو جنم دیا تھا لیکن سال سولہ سو اکتیس میں شاہ جہان کے چودویں بچے کو جنم دیتے وقت ممتاز محل کو اپنی جان خون کی کمی کے وجہ سے گوانی پڑ گئی جس کے بعد ممتاز محل کی قبر کو ٹیمپریری بیسس پر تاپتی ریور کے کنارے زیناباد گارڈین میں بنوایا گیا ممتاز محل کی موت کے بعد شاہ جہان کو اتنا زیادہ صدمہ لگ گیا کہ تقریباً ایک سال کے لیے شاہ جہان نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں ہی بند کر لیا اور ایک سال بعد شاہ جہان نے اپنی بیلوڈ وائف ممتاز محل کے لیے ایک مغبرہ بنوانے کا فیصلہ کیا جیسا کی انہوں نے ممتاز محل سے وعدہ کیا جس کے بعد سال سولہ سو بتیس میں شاہ جہان نے تاج محل کا کنسٹرکشن شروع کروایا اور شاہ جہان اور ممتاز محل کی محبت کی نشانی بنوانے کے لیے آگرہ میں یمونہ ندی کے کنارے زمین کو فائنلائز کیا گیا اور اس مغبرے کو بنانے کے چیف آرکیٹیکٹ تھے استاد احمد لاہوری جس کو شاہ جہان نے پرسنلی اپنی ویجن کو اصلیت میں اتارنے کے لیے خود ہی چنا تھا وہیں تاج محل کے گمبت کو بنانے کے لیے اسمائل افندی نام کے ڈیزائنر کو آٹومن امپائر سے بلایا گیا تھا اور تو اور جو ایربک کیلیگرافی تاج محل کے پرمائسز پر کری گئی ہے اس کو ایران کے چیف کیلیگرافر امانت خان نے کیا ہے اور یہی نہیں تاج محل جیسے ونڈر کو بنانے کے لیے صرف ایک سے بڑھ کر ایک کرافٹمنز کو ہی نہیں بلکہ اس کے کنسٹرکشن مٹیریل کو بھی پوری دنیا سمانگایا گیا ہے تاکہ شاجہ اور ممتاز کے پیار کی نشانی ہمیشہ کے لیے امر ہو سکتا اسی لیے تاج محل میں استعمال ہوئے وائٹ ماربل کو راجستان سے لال پتھر کو فتح پر سیکری سے کرسٹل کو چائنہ سے ٹرکوائس کو ٹبٹ سے اور سفائر کو چائنہ سے امپورٹ کیا گیا تاج محل کو بنانے کے لیے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تاج محل ایکچولی میں یمونہ ندی کے کنارے بنا ہے اس لیے کافی چانسز تھے کہ یمونہ ندی کا پانی تاج محل کے فاؤنڈیشن کو کمزور کر سکتا تھا اس لیے مغل انجینئرز نے اس کے فاؤنڈیشن کو اور مضبوط کرنے کے لیے تاج محل کے فاؤنڈیشن میں گہرے گھڑے کو دوائے اور انہیں گارے اور پتھروں سے بھرا گیا جس کے بعد جا کر اس کے اوپر تاج محل کے کولم ڈلوائے گئے جس کی وجہ سے اس ونڈر آف دا ورلڈ کو کمپلیٹ ہونے میں پورے بائیس سال کا وقت لگا اور شاہ جہاں نے اس سمبل آف لف کو بنوانے میں پیسہ خرچ کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی اور اس ٹائم پر تاج محل کو کمپلیٹ ہونے میں پورے بتیس ملین روپیز کا خرچ آیا تھا اور اگر اس کاؤسٹ کو آج کے انفلیشن کے حساب سے جوڑے تو لگ بگ آٹھ سو ستائیس ملین یو ایس ڈالر جتنی ویلت اس تاج محل کو بنانے میں خرچ ہوئی تھی جس کی وجہ سے مغلوں کے شاہی خزانے میں بھی کافی کمی آگئی تھی ویسے تو تاج محل کا ڈیزائن ایکچولی میں انسپریشن ہے پیرڈائز کی اسلامک ویو پوائنٹ سے جہاں پر ممتاز محل کی قبر کے ارد گرد خوبصورت گارڈن اور فاؤنٹن بنائے گئے ہیں اور اگر آپ تاج محل کے مقبرے کو گوھر سے دیکھیں تو اس میں الگ الگ مغل آرکیٹیکچر کی جھلک ملے گی جیسا کہ یہ شاہ جہاں کے فادر جہاگیر ٹوم سے اس کی مناروں کی انسپریشن ملی ہے اور ان کے گرانٹ فادر ہمائیو ٹوم سے اس کے بیچ کے سٹرکچر کی انسپریشن لی گئی ہے پر تاج محل کے کنسٹرکشن کے بعد شاہ جہاں یہی نہیں رکے بلکہ کافی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تاج محل کمپلیٹ ہونے کے بعد شاہ جہاں نے ایک اور بلیک تاج محل بنوانے کا فیصلہ کیا تھا وہ بھی ایک دم ٹھیک تاج محل کے سامنے پر یہ بلیک تاج محل کی کہانی اصل میں تب چرچہ میں آئی جب سال سولہ سو پچپن میں ایک فرنچ ٹراولر جین بیپٹس ٹریونائر نے انڈیا کا دورہ کیا اور اپنے دورے میں جب وہ آگرہ پہنچے تو انہوں نے اپنے ٹراولاگ لیسکس وائیج میں یہ اتحاس لکھا کہ ان کے وزٹ کے دوران شاہ جہاں نے تاج محل کے ایک دم اپنے لیے ایک بلیک تاج محل کا کنسٹرکشن شروع کیا تھا جس جنگہ پر یہ بلیک تاج محل بنوانے کا ذکر ہے اصل میں وہ جنگہ آج مہتاب باگ کے نام سے مشہور ہے جسے فرس مغل رولر بابر نے بنوایا تھا جس کے بعد جا کر نائنٹین سنچری میں ایک بریٹش آرکیولوجسٹ نے مہتاب باگ کا سروے کیا اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر آرکیولوجسٹ کو ایک دوسری بلڈنگ کا فاؤنڈیشن ملا جس کے بعد جا کر لوگوں کے بیچ بلیک تاج محل کی چرچہ اور بھی زیادہ ہونے لگی اور تاج محل کے سامنے مہتاب باگ میں ملا یہ سٹرکچر یہ پشتی تو کرتا تھا کہ وہ بلیک تاج محل کا سٹرکچر ہو سکتا ہے لیکن ریسرچرز ابھی بھی شور نہیں تھے کہ وہ فاؤنڈیشن بلیک تاج محل کا ہی سٹرکچر ہے کیونکہ اگر بلیک تاج محل ہو بہوت وائٹ تاج محل کی اگزیکٹ میرر ایمیج ہونے والا تھا تو مہتاب باگ میں ملا یہ سٹرکچر اصل میں تاج محل کی ایک سیدھ میں نہیں بلکہ اس کے کافی ویسٹن سائٹ پر تھا اس لیے تب سے لے کر آج تک آرکیولوجسٹ کبھی بھی یہ پشتی نہیں کر پائے کی کیا سچ میں ایک بلیک تاج محل بھی بننے والا تھا پر حالی میں سال دوہزار چھے میں کچھ آرکیولوجسٹ نے پھر سے ایک بار مہتاب باگ کے ایریے میں ریسرچ کری اور خدائی کے دوران انہیں وہاں پر سے کچھ بلیک ماربلز ملے جس سے لوگوں کے بیچ بلیک تاج محل کی تھیوری ایک بار پھر سے زور پکڑنے لگی پر آرکیولوجسٹ نے اس بات سارے پرانے مغل دستا ویسٹ کھنگا لے اور کافی ریسرچ کے بعد یہ صاف کر دیا کہ یہ بلیک ماربل جو انہیں مہتاب باگ سے ملا ہے وہ ایکچولی میں وائٹ ماربل ہی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کالا پڑ گیا ہے اور تو اور مغل دستاویز میں بھی بلیک تاج محل کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ملا اور ان ریسرچرز نے یہ بھی بتایا کہ فرنچ ٹرائولر جین بیپٹسٹے جو کی سال سولہ سو اڑتیس میں پہلی بار انڈیا آئے تھے اس ٹائم پر وائٹ تاج محل ہی کنسٹرکشن میں تھا اس لیے بلیک تاج محل کا کنسٹرکشن اس ٹائم پر ہونا نام ممکن سا تھا اور تو اور جین بیپٹسٹے جب سال سولہ سو پیسٹ میں دوبارہ سے انڈیا آئے اس ٹائم پر اورنگزیب نے اپنے پتا شاہ جہا کو ہی ڈی تھرون کر کے انہیں آگرا فورٹ میں ہی قید کر دیا تھا تو اب سوال یہ اٹھا ہے کہ اگر اس ٹائم پر شاہ جہا قید میں تھے تو بلیک تاج محل کا کنسٹرکشن کیسے ممکن تھا لیکن آج بھی کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ شاہ جہا ایک کالا تاج محل بنوانا چاہتے تھے کیونکہ اگر سچ میں مہتاب باغ میں ملا ماربل وقت کے ساتھ ساتھ کالا پڑ گیا تھا تو تاج محل میں لگا پتھر کالا کیوں نہیں پڑا تو آپ کی کیا رہا ہے تاج محل کو لے کر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکم کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں